سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑے وندہ دی میرے یوٹیوب چینل ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کی لیٹس کرکڑے اپریٹس کے اندر ناظرین پی ایس ایل کے حوالے سے بات کریں گے رمیز راجہ کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک بڑے لیجنڈ کی پی ایس ایل کے اندر جو آنا دھماکے دار انٹری ہونے جاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے بات کریں گے کہ وہاب ریاض کو جو آنا پرائم منسٹر بنا دیا کہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے ب بات کریں گے ہم تنویر احمد کی اوپر کیا ہے زبردست قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے بابر آدم نے جو آوارڈ جیتے ہیں تو بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کرکڑے وندیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو پر آئیکن کو پوچھ کر دیجئے تاکہ میری جو بھی لیٹس ویڈیو کو کرکڑ کے حوالے سے اس کا ن پہنچ ساکے سب سے پہلے تھے تیسی پی آسیل کے اندر اندر کیا زبردست قسم کی شاکین کی انٹری ہونے جارہی ہے اسٹرالین لیجنڈ آسٹریلین لیجنڈ مائیکل گلار کی زبردست قسم کی انٹری ہونے جارہی ہے اگر بات کرتے ہیں تو سابق اسٹرالوی کرکٹر سٹار مائیکل کرکٹر کو پاکستان سپرلیگ پی آسیل سیزن ایڈ کے لیہے کمنٹری بس کے اندر اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اس باقی کی وجہ سے کلار کو بورڈ آف کنٹرول فارک ریکٹ انڈیا بی سی زی آئی نے ہارڈ گواسکر ٹرافیک کے لیے ڈراپ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں یار مایوسی ہوئی ہے لیکن یہ پاکستان کی سپر لیگ جو ہیں اس ٹائم کے اوپر برینڈ بنتا ہوگا ہے دکھائی دیا رہا ہے اور اس کے اندر نئے نئے جو چہروں کی انٹری ہو رہی ہے بیر فضل اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں چار سال کے بات جو ہے نا آلمہ بھلاڈ کی واپسی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو کمیٹری بگ کی اندر اس مرتبہ رمیز راجہ بھی جو ہے پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ کے اندر کمیٹری کریں گے مائیکل کلار کہوں گے پھر اس کے علاوہ حفیظ کی بات کرتے ہیں تو حفیظ ہو گئے تو بیسکلی جو ہے نا پی ایس ایل کا پہلا میچ کھلے جائے گا لیکن ایک نمائشی میچ اکبر بھکٹی اسٹیڈیم کے اندر کوئٹا کے لیے ایڈر اور پشاور ظلمی کی تربیان کھیلا جائے گا بہت دیدہ پردست قسم کے جو ہے نا یہ والا میچ ہونے والا ہے یہ ایک نمائشی میچ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا تاکہ ان کو بھی پتا چاہ جائے وہاں کے جتنے بھی فینز آف کرکٹ ہیں وہ بھی جو نا کرکٹ کو انجوائے کر سکے اپنے سٹارٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے اندر فارن پیلر کوئی بھی نہیں ہوگا یہ نمائشی میچ ہوگا نمائشی میچ کا تقریباً بلاہر یہ پہلے ہی نمائشی میچ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان کے اندر ہوگی لیکن اکبر بھکٹی اسٹیڈیم کو ایک نمائشی میچ دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اگر کرکٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو دوسری جانب سے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں ریاض کو جو نگران وزریازم بنا دیا گیا ہے کھیل کا تو ابھی تک انہوں نے حالف نہیں اٹھایا تو پرائیم منسٹر بن گیا ہے وہ کھیل کے تو واپسی پر پی ایس ایل سے پہلے نگران وزریازم بھی ہوں گے اور پھر اس کے لابے اگر بات کرتے ہیں تو وہ پی ایس ایل کے سیزن ایڈ بھی کھیلیں گے تو وہاں ریاض کیا لکی بند ہے یار بیٹھے بڑھائے اس کو اگلے بندوں نے جو انہوں نے وزریازم بنا لیا ہے بہت زبرتہ سے اس سے بڑی اور خوشی خبر کیا ہوگی تو وہاں ریاض کا نام شامل کر دیا گیا نگران وزریازم کے لیے ابھی حالف نہیں ہے انہوں نے اٹھایا تو بہت زبردست قسم کی ان کے لیے خبری تھے پھر اس کے لابے جی تنویر احمد نے کیا زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو بابر آدم کی پیچھے پڑے ہوئے تھے نہیں کی گونیاں کھا کر سو رہے ہوں گے ہمارے پاس ہمارے لوگوں کو بابر بابر آدم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر اتنا بڑا پلیئر ذہنی طور پر نیچی گر گیا تو آپ کی ٹیم بالکل فارغ ہو جائے گی یہ تنویر احمد بڑی شاگن قسم کی جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے بابر آدم کی اوپر تو بالکل میں اپنے لوگوں سے جتنے بھی کہاں گا کہ جتنے بھی ہے اس ٹائم کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھائی بابر آدم یہ ہے بابر آدم وہ ہے تو کل کو بابر آدم کی ذرہ اگر لیک ڈاؤن ہوئی تو پھر اس کے بعد یہی والے لوگ اٹھ کر کے بابر آدم کو کریٹسائز کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو فارم ہوگی وہ نیچی گری گی اور اس کے ساتھ بابر آدم کا بھی جو ہے نا کیا بلہ دوبارہ جو ہے نا رند اگلے گا یا نہیں اگلے گا اس پر اوپر بڑا کوشٹن مارک آ سکتا ہے تو تنویر احمد جو ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے چینل کے اوپر جو ہے نا بلکل سچی اور خری بات کرتا ہے اس کے کھیلتا نہیں ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہماری ٹیم کہاں پہ سٹینڈ اپ کر رہی ہوتی ہے کہاں پہ سٹینڈ اپ کر رہی ہوتی ہے تنویر احمد جو بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بات کرتا ہے تو تو بھی ہونسلی اگر پوچھا جائے تو ٹھیک ہے وہ کرکٹ کی جو ہماری ٹیم ہے اس کا پاسمارٹم بھی ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرتا ہے پھر اس کے علاوہ جی اگر بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا محمد یوسف نے بھی جو ہے نا کنگریجلیٹ کی ہے تو محمد یوسف آپ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے لیجنڈ ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ جی اگر بات کرتے ہیں تو گوڈ نیوز پار شرجیل خان شرجیل خان کو جی گرین سینگنل مل گیا ہے اور نجم سیٹھی نے بول دیا ہے کہ بھائی آہ شرجیل خان جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں اگر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ والی بہت اچھی زبردست قسم کی نیوزیں ہیں ان کے لیے شرجیل خان کے فینز کے لیے اور شرجیل خان کے پھر اس کے لیے بات کرتے ہیں تو وسیم اکرم اور اس کے علاوہ جی رمید راجعہ آمنے سامنے آ چکے ہیں وسیم اکرم اور رمید راجعہ وسیم اکرم کیا زبردست قسم کی statement دیا ہے انہوں نے رمید راجع کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ تین دنوں کے لیے یا چھے دنوں کے لیے جب آیا تھا تو اس کے بعد اپنی اوقات بھول گیا تھا تو ابھی وہ اپنی اوریجنل پلیس پہ جا چکا ہے جہاں پہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہمیں کرکٹ سکھائیں گے اور اس کے علاوہ بڑا باشن دیں گے اور اس کے علاوہ جو کمیٹری باقی سے وہاں پہ تو یہ اپنا جو ہے جو اس کو عوضہ ملے تھا چیرمین پاکستان پی سی بی کرکٹ پاورڈ کے اندر تو اس کا نجائس وائدہ اٹھا رہا تھا بلکہ یہ کچھ اچھے فیصلے نہیں کر رہا تھا جو کہ پاکستان کے لیے غلط تھے تو برحال اب رمیز راچہ جو ہے اپنی اوریجنل پلیس کے اوپر چلے گئے ہیں تو یہ دیکھیں یار آپ کو فارجہ ٹائم بینگ اگر کوئی آپ کو کچھ عوضہ ملتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا ہونسٹی کے ساتھ اپنا ورک کے اوپر دھیان دینا چاہیے پھر اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں جی پاکستان کے لیجنڈ جی آسف علی اور اس کے علاوہ فائی مشروف بڑے تیر مارنے کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے درشن جو ہے نا پیدار دیئے ہیں اور کیا ہی دبردست قسم کی پرفارمت دیتے ہیں دیکھیں یار یہ ان کا میڈل جو ہے نا کہیں جاز میں ہی نہیں رہے گئے ہو جس نے کی پرفارمت دی اس سے بہتر تھا یار اگر بی بی ایل کے اندر جا کر کے کھیل دیتے ہیں بنگردست پیرمبر لیگ کے اندر کوشن کی فارم باہل ہو جاتی یہ وہاں پہ جو بیگ بیش لیگ کے اندر گیا تو وہاں پہ کیا سر انجام دی ہے انہوں نے کیا یہ اپنے آپ کو پلیئر کہتے ہیں یار کس ان کی پرفارمت دی ہے انہوں نے اگر بات کرتے ہیں تو آسف علی نے جنابے والا چھے یا سات بیچو کے اندر سیمٹی نائن رند بنائے ہیں اگر سٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک سو بیس کو اس کا سٹرائک ریٹ ہے چھکے اس نے لگائ باقی اس نے کچھ بھی نہیں کیا فائی مشرف کو رنس بڑھتے رہے ہیں بیٹنگ کے اندر اس کے کوئی پرفارمت نہیں یہ تیسے اچھا تھا شہداب خان بہترین قسم کی پرفارمت اس نے دیا ہے اور اس نے جو اپنے لیے حلال کیا ہے تو بہت زبردست قسم کی ہے یہ اولی ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ یہ فائی مشرف ہو گیا یا پھر آسف علی انہوں نے بڑے تیر مارے ہیں تو خیال کریے کہ ان کا کہیں وہ گومی نوہ جائے گولڈ میڈل انہوں نے جو آسل کیا ہے تو برحال یہ تھا جی آج اگلی ویڈیو کے لیے جانا مجھے دیجئے ایک اجازت انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو آنا لائیو حاضر ہوں گا انڈیا ویسز اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آوں گا تو تب تک چینل کو سبسکرائب کرتا جائیں اور اپنی قیمتی آرام ہو جائے نیچی کمر سبک میں لازمی دیجئے گا انٹیلہ نیکھ ٹھیک کیر بائی بائی